جان اسار ڈرامی کی کہانی کچھ بھی ہو بوس لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ڈرامی کی آنے والی تینچار اپریسور کے اندر یہ ڈراما آپ کو فراز اور سرفراز نام کے بیچ میں جو انتر ہے وہ بتانے والے ہیں جی ہاں کیونکہ جو ڈرامی کی ہیروین ہے ہیبا بخاری جو دعا کا کریکٹر کر رہی ہیں جان اسار ڈرامی کے اندر ان کو جو ہے وہ فراز نام کے لڑکے سے پیار ہو گیا مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے گھر میں اسی لڑکے کا رشتہ سرفراز کے نام سے ان کی بہن کے لیے آ رہا ہے اور دونوں بہنوں کو آپس میں پتہ بھی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے ایک طرف ایک بہن اسی لڑکے کو ڈیٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف انہی کی بہن کے لیے سرفراز نام کے لڑکے کا رشتہ آ رہا ہے درامی کی سٹوری تو مطلب سمجھو آنے والی کچھ کہانیوں کچھ اپریسور کے اندر اپنے چرم سیما پر جانے والی ہیں اس ڈرامے کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کیونکہ ایک آڈینس بہت زیادہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس ڈرامے کو کافی زیادہ تیری بین سے کوپی کیا جا رہا ہے اب چاہے وہ دانش کا کریکٹر ہو جس طریقے سے وہاں جلی کا کریکٹر تھا کسی طریقے سے دانش کا کریکٹر دکھائے جا رہا ہے اب چاہے وہ دانش کی ماں کا کریکٹر ہو جیسے بشان ساری تیری بین کے اندر نظر آ رہی تھے کسی طریقے سے وہ اس ڈرامے کے اندر نظر آ رہی ہے اور پھر یہاں تک کہ جس گن سے جائے وہ شکار کرنے کے لیے مرتسم جاتا تھا اسی گن سے دانش ٹیمگو جا رہے ہیں یہاں تک کہ سیٹ بھی ہوئی ہے سیٹ بولے تو جس بینگلو کے اندر ان کے جیوں کے سارے ڈراما شوٹ ہوتے ہیں اسی بینگلو کے اندر اس ڈرامے کو جانے سارے کو بھی شوٹ کیا جا رہا ہے مگر اتنی ساری تنقیدوں کے باوجود ڈرامے کی سٹوری جو ہے وہ بہت اچھے دے کے سرے سٹارٹ کی گئی ہے اس چیز کے اوپر میں سلوٹ کروں گا ڈرامے کے میکرز کو کہ بینا کوئی ٹائم ویس کرے باقی ڈراموں کی طرح اس ڈرامے کی سٹوری آپ کو ٹائم ویس کرتی میں نہیں نظر آری ڈرامے کے سرے چوتھی اپیسوڈ ہوئی ہے اور آنے والی جو کہانی ہے وہ اور بھی زیادہ انٹرٹیننگ ہونے والی ہے ایک تو یہ کہ بہت زیادہ انگیجنگ ہے سٹوری ایک سٹوری نہیں ہے بہت ساری سٹوری ہیں جو ایک دانیس تیمور کا بھائی مرہ پھر اس کو مجبورن جائے اپنی بھاوی سے شادی کرنی پڑ گی ٹیک ہے ایک تو وہ سٹوری ہے یہاں تک کہ اس لڑکی کا کوئی قصور بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ڈرامے کے اندر ان کا آگے چل کے نیگٹیف کریکٹر ہو جائے گا یہ بات ہے سیکنڈلی یہ بات بلکل آپ نے آج تک کے نہیں دیکھی ہوگی کہ ایک تو ہیرو شادی شدہ ہے اس کے بعد جس لڑکی سے اس کو پیار ہو گیا وہ کسی اور سے پیار کرنے لگی ہے اور جس لڑکی سے اس کو پیار ہو گیا اس کی بھیان سے اس کا رشتہ چلے گیا وہ کھچڑی ہے جو ابھی تک کہ آپ نے پاکستانی ڈراموں کے اندر نہیں دیکھی تھی اور شاید یہ کھچڑی اس ڈرامے کے لیے وقت کر جائے کیونکہ اسٹوری میں کچھ نیا ہے جو اس سے پہلے پاکستانی ڈراموں کے اندر بہت اس ٹائک ہی تو کہانیاں مل جاتی ہیں لیکن اتنی کھچڑی ڈرائک ہی نہیں ملتی ہیں پھر جو سپورٹنگ کریکٹرز میں ڈالے گئے ہیں اس ڈرامے کے اندر وہ کافی ٹیلنٹڈ ہیں جیسے کہ ساجد علی سجاد علی جو ڈرامے کے اندر اسلم کا کریکٹر کر رہے ہیں ہبا بخاری کے فادر اور پھر ہبا بخاری کی جو سسٹرز وغیرہ ہیں وہ بھی کافی زیادہ ایکٹنگ اسکلز وغیرہ کے اندر اچھی لگ رہے ہیں ان کے کریکٹرز بھی ڈرامے کے اندر کافی اچھے لگ رہے ہیں خیر یار یہ سادھی چیزیں ایک طرف لیکن آپ بھی مجھے اپنے ایمان سے کمن باکس میں ضرور یہ لکھ کے بتانا کہ دو یو ٹھنگ کہ جو سرفراز والا کریکٹر ڈرامے کے اندر کاس کیا گیا ہے وہ بھلکل عجیب سا لگ رہے ہیں کیونکہ دانش تیمور ہیں ایک طرف پاکستان کے سپر ہٹ نامی گرامی ایکٹر اور لکھ وائز اتنے ہینگسوم اور پھر ایک طرف سرفراز ہیں جو بڑے موٹے سے ہیں اور اتنا لک جائے وہ سوٹ نہیں کر رہا دانش تیمور کے آگے اور ہیروائن ان کے اوپر فیدا ہو گئی ہیں تو دو یو ٹھنگ کہ یہ ڈرامے کو بہت زیادہ منیو پلیٹ کر رہا ہے اس چیز کی وجہ سے ڈرامے کا سٹینڈرڈ نیچے گے سکتا ہے کیونکہ اگر دانش تیمور کے مخالف کسی کو کاش کرنا ہی تھا تو کسی ایسے ایکٹر کو کاش کرتے جس کے اوپر ہیروائن کا دل آتے ہوئے اچھا بھی لگتا یہ چیز میں کوئی بڑی عجیب سی لگی کہ یار دل آیا بھی تو کس کے اوپر آیا خیر جاتے جاتے ٹینکس ٹو عمرو آئیار انہوں نے یہ گفت بجھ رہایا میرے کو آئی ہوپ کہ عمرو آئیار سپر ایرو بلوک بسٹر پھر ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے انڈرہ اگر بیو اچھا لگیوں تو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا